اسلام علیکم میرا نام ہے رمشاہ اقبال اور آج ہم بائیولوجی کے چپٹر نوبر ٹو جو کہ ہے سولونگ کا بائیولوجیکل پرابلم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹیڈی آف ملیریا جو کہ ایک اگزامپل ہے بائیولوجیکل میتھرڈ کی لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے بائیولوجیکل میتھرڈ کے کچھ سٹیپس ہم لوگوں نے پڑے تھے ٹھیک ہے تو آج ہم لوگوں نے ایک اگزامپل دیکھنی ہے کہ اس میں کس طرح سے اوبزرویشن ہوئی تھی ہائیپوثیس نکلی تھی ڈیڈاکشن ہوئی تھی ڈیڈاکشن ہوئی تھی اور ہم لوگوں نے ایک اگزامپل لی ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ملیریا کی اب ہم ملیریا میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گے کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی جب شروع سے ہم لوگ سٹیڈی کریں گے جب نیگلے گا تو آپ کو آٹومیٹکل ہی پتہ لگ جے گا کہ ملیریا ہوتا کیا ہے کس طرح کاؤز ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ کو انڈ پر پتہ لگے گا کس طرح بھی ماری ہوتی ہے تو یہ آپ کو پتہ لگ جے گا ٹھیک ہے آج میں صرف ہاف پارٹ آپ کو پڑھاؤں گی پارٹ ون آج پڑھا رہی ہوں ٹھیک ہے اور پھر نیکس لیکچر میں پارٹ و پڑھاؤں گی واقعی کا اچھا جی ملیریا ایک ایسی ڈیزیز ہے کیونکہ بہت کامن ہے بہت کانٹریز میں اسپیشلی ڈیویلپنگ کانٹریز اور ڈیویلپنگ کانٹریز وہ ہیں جو ابھی تک ترقی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کانٹریز میں بہت کامن ڈیزیز ہے ایون کے پاکستان میں بھی اچھا ملیریا کو اب ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لوگ پہلے تھوڑی سی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں کہ یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کب لوگوں نے نوٹ کرنا شروع ہوا تھا تو یہ اب ہم تھوڑی سی ہسٹری میں جاتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا تھا اور یہ ٹرانسپیٹ کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے ہسٹری کی بات کریں تو جس وقت یہ ملیریا ڈیزیز اکر ہوئی تھی اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے چیلز کی یعنی کہ اس میں بہت سردی لگتی ہے چیلز کا مطلب ہوتا ہے کولڈ ٹھیک ہے یہ ڈیزیز ہے چیلز کی اور فیور ہے ویڈ ریکرڈنگ اٹاکس یہ کس چیز کی ہے اس وقت یہ مطلب سوچا جاتا تھا اس وقت سوچا جاتا تھا کہ یہ ڈیزیز ہے چیلز کی اور فیور ہے ویڈ ریکرڈنگ اٹاکس چیلز جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کولڈ کو کہتے ہیں یعنی کہ بہت سردی لگتی تھی اس میں انتہا کہ نارمل جو سردی ہے وہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیزیز ہوتی ہے چیلز کی اور فیورز یعنی بخار چڑھتا تھا ویڈ ریکرڈنگ اٹاکس ریکرڈنگ اٹاکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بار بار بخار کے دوران جھٹکے لگتے تھے اس طرح کی یہ ڈیزیز مانی جاتی تھی اس وقت اس کو اس طرح ڈسکرائب گیا تھا اس ٹائم پیریاد میں ٹھیک ہے اس وقت کیا ڈیزیز کی گئی تھی کہ ڈیزیز کامن ہے ان لوگوں میں جو کہ لو مارشی ایریاز میں رہتے ہیں ایک تو یہ اس میں ڈیزیز کی گئی تھی دوسرا یہ سوچا جاتا تھا کہ جو سٹیگنٹ وارٹ ہوتا ہے وہ ایر کو پوائزن کر دیتا ہے اور پیپل کیا کرتے تھے وہ اس ایر کو بریتھ کر دیتے جس کی وجہ سے وہ انفیکٹ ہو جاتے تھے اچھا ابزیویشن اس وقت یہ کی گئی تھی کہ ڈیزیز ہے جو کہ کامن ہے ان لوگوں میں جو کہ زیادہ تر لو مارشی ایریاز میں رہتے ہیں لو مارشی کا مطلب ہوتا ہے دلدل جہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے مارشی کا مطلب ہی دلدل ہوتا ہے ان ایریاز میں جہاں پہ گندہ پانی بہت زیادہ کٹھا ہوتا ہے ان ایریاز میں جو لوگ رہتے تھے ان ایریاز میں زیادہ تر یہ ملیریا آ کر ہوتا تھا اس وقت یہ سوچ تھی وہ یہ سوچتے تھے کہ اب یہ جو تیگنٹ وارٹ ہوتا تھا تیگنٹ کا مطلب ہوتا ہے رکا ہوتا ہے جو پانی رکا ہوتا تھا وہ جو پھل گندہ پانی ہیں وہ کیا کرتا تھا کہ ہوا کو بھی پوئیزن کر دیتا تھا اور جب وہ ہوا کو پوئیزن کرتا تھا تو لوگ جب اس ہوا کو بریتھ کرتے تھے تو ان لوگوں میں ملیریا ہو جاتا تھا یہ اس وقت کی تھی کی اوبزرویشن ٹھیک ہے اس بلیف سے کیا ہوا تھا کہ اس بلیف سے پھر یہ ملیریا کا نام نکلا تھا کس سے نام نکلا تھا ایٹالین ورڈ سے ملا جس کا مطلب ہوتا ہے بیڈ ایریا جس کا مطلب ہے ایر ٹھیک ہے یعنی کہ ملیریا بیڈ ایر اس کا میننگ نکالا گیا تھا اور یہ میننگ کیسے نکالا ہے جیسے میں ابھی آپ پر پتایا کہ پانی ہے ہوا کو جو ہے وہ کرتا ہے گندہ جب ہوا دوبارہ پھر لوگ بریتھ کرتے ہیں تو لوگوں میں ملیریا ہو جاتا ہے تو یہ بیڈ ایر سے ایٹالین ورڈ نکلے تھے مالا این ایریا تو ان کو جب ملا کے لکھا گیا تو یہ ملیریا بن گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اوبزورویشن آئی کہ یہ ڈیزیز آتا تر ان ایریا میں ہوتی ہے پانی کی وجہ سے ہوتی ہے ہوا کو لودہ کر رہی ہے لوگ اس کو انہیل کر رہے ہیں ان اوبزورویشن کے اقارڈنگ کچھ ولانٹیرز نے کیا کیا وہاں کے لوگوں نے کیا کیا انہیں نے یہ پانی پی لیا ٹیسٹ کرنے کے لئے کہ اس پانی سے ملیریا ہو تا بھی ہے کہ نہیں انہیں نے پانی پی لیا اب جب انہیں نے پانی پیا تو ملیریا اسے قول نہیں ہوا تو یعنی کہ اوہو اوہو اوبزورویشن ان کی کہلیں کہ کچھ ہاتھ تک ٹھیک تھی لیکن وہ ابھی آپ کو آگے پتہ لگے کہ کس ہاتھ تک وہ ٹھیک تھی لیکن انہوں نے وہ پانی پیا اور پانی کی وجہ سے ملے دیا نہیں ہو رہا تھا اب میں آپ کو ایک ہسٹری بتانے لگی ہوں آگے 17th century میں کیا ہوا جب نیو ورلڈ نیو ورلڈ کے لئے امریکہ کو بھی کہا جاتا ہے جب نیو ورلڈ دسکورڈ ہوا یعنی امریکہ جب دسکورڈ ہوا تو کچھ پلانٹس نا امریکہ سے یورپ واپس بیجے جاتے تھے اب انپلانٹس کو ہم لوگ کیا کہتے تھے باہر پر امریکہ سے ہر کے پر یورپ میں یورپ میں لے کے جاتے تھے کیوں لے کے جاتے تھے تاکہ ہم لوگ اس کو یوس کرتے تھے میڈیسنز کے لئے ٹھیک ہے اب ایک بارک ہوتی تھی تری کی اس بارک کا نام تھا قوینہ قوینہ کیوں ہم لوگ لے کے جاتے تھے وہ سوٹیبل ہوتی تھی کیور کرنے کے لئے فیور کو یعنی کہ اسے بخار کو کیور کیا جاتا تھا اچھا تو اب ہم لوگ کیا کہتے تھے یہ بارک آف ٹری لے کے جاتے تھے جس کو کوئی نہ کوئی نہ کہتے ہیں اور ہم لوگ فیور کو اس سے قرید کرتے تھے اب ہمیشہ بار بار آنا ہمیشہ یہ اتنی ہیوی بارک لے کے جانا تو یہ بہت امپوسیبل ہوتا جا رہا تھا ٹھیک ہے پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کے وہ جو کچھ مرچنٹس تھے نا ڈس آنیسٹ مرچنٹس انہوں نے کیا کیا ایک اور بارک تھی سنکونہ وہ اس بارک Zugریقے ساتھ بہتر کرتے تھے سنکونہ کی۔ تو وہ وہ کوئی نہ کوئی نہ कے ساتھ سنکونہ کی بارک بھی لے کے جانا شروع ہو گئے کیونکہ وہ اس کے جیسی دیکھتی تھی اچھا یہ ڈس آنیس مرچنٹس کیا کر tegen guys انہوں نے کی پارگ کو لے کے جانا شروع ہو گئے کیوں کیوں کے یہاں کی بارک ہو کوئی نہ کوئی نہ اب یہ جو سنگ کونہ تھی یہ ایکسیلنٹ پروو ہوئی کیوں اس سے ہم لوگ ملیریا کو ٹریٹ کر سکتے تھے اسے ہم لوگ بہت ایفیکٹیبلی ہم لوگ نے ملیریا کو ٹریٹ کیا کیوں کیا کیونکہ یہ اس کے اندر ایک قوینین ہوتی ہے قوینین کیونکہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایسا ڈرگ جب اس کو یوز کیا گیا ایسا ڈرگ تو اس سے ہم لوگ ملیریا کو ٹریٹ کرنا شروع ہو گئے اچھا اب سنگ کونہ کے اندر قوینین پریزنٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے اس سے ملیریا کو ٹریٹ کر لیا ٹھیک ہے اور قوینین اصل میں کیا جو ہم لوگ یوز کر رہے تھے ایسا ڈرگ ملیریا اب ہمارے پاس ٹریٹ ہونا شروع ہو گیا اب اس وقت کیا ہوا کہ فیزیشنز نے کیا کیا انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ ڈرگ یوز کرو اس سے ملیریا کو ٹریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا کہ اصل میں ملیریا کوس کس طرح ہو رہا ہے لیکن انہوں نے لوگوں کو یہ دینا شروع کر دی اور انہوں نے ٹریٹ کر لیا ملیریا کو ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کا کوس گیا ہے اس پر بھی تھوڑی سی سی سرچ کرنی چاہیے پھر بات پہ کیا ہوا اچھا اب اس وقت میں دو سو سال گزر گئے کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس کا کوس کیا ہے کس طرح اکٹ ہوتا ہے لیکن سب لوگ سنکونہ جو ہے بارک سے کونین کی ایزا ڈرگ ہی اس کرتے تھے اور ٹریٹ کر لیا تھے ملیریا کو ٹھیک ہے اب دو سو سال بعد کیا ہوا کچھ ڈیزیزز جو ہے کہ کہتے ہیں ڈسکور کی گئی اور اس میں دیکھا گیا کہ وہ ڈیزیزز کچھ ٹائنی لیونگ آرگنیزم کی وجہ سے اکر ہو رہی ہیں اس کے بعد یہ بلیف دیا گیا کہ کیا بتا ملیریا بھی کسی ٹائنی لیونگ آرگنیزم کی وجہ سے اکر ہوتا ہو ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوا کہ ایسا صرف ابھی بلیف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لیونگ آرگنیزم ہی اصل میں ملیریا کوز کر رہی ہیں پھر کیا ہوا کہ نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں ایک لیورین سائنٹس سا فزیشن تھا اس نے سرچ کرنا شروع کیا کہ ملیریا کا کوز گیا ہے ٹھیک ہے اس نے کیا کیا اس نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس نے بلڈ لیا اس پیشنٹ سے جس کو ملیریا ہے ٹھیک ہے اس نے اس کا بلڈ لیا مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا اور اس نے ابزرگ کیا کہ ٹائنی لیونگ کرییچرز اندر پریزنٹ ہیں لیکن اس نے اچھا ابزرگ کر بھی لیا لیکن اس کی دسکوری کو کسی سائنٹس نے ماننا ہی نہیں انہوں نے کسی بھی سائنٹس نے یہ بلیو نہیں کیا کہ جو ہے ان کی وجہ سے یہ کوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا لیورین ہی اصل میں وہ پرست فزیشن تھا جس نے کوز کو سرچ کرنا شروع کیا لیکن وہ لہتا بات ہے اس کی اس کی دسکوری کو بسی نے سیریسلی ہی نہیں لیا ٹھیک ہے اچھا یہ میں کچھ یہ چیزیں ہائیلائٹ کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کی ہوزا ہے تو یہ آپ نے لازمی طور پر دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی دسکوری میں کسی نے گوڑ تو کیا نہیں پھر کیا ہوا کہ دو سال بعد ایک اور فزیشن اس نے سیم اوبزرویشن کی کہ ملیڈیا ٹائنی لیفنگ اور اگنیزم کی وجہ سے قوت ہو رہا ہے پھر تین سال بعد اس کی بھی اوبزرویشن کے تین سال بعد ایک اور فزیشن نے سیم ڈسکوری کی پھر اس کے بعد اس ارگنیزم کو نام دے دیا گیا پلازموڈیم ٹھیک ہے یہ جو ارگنیزم کو نام دیا گیا نا یہ وہ والے ارگنیزم سے جو اصل میں مایکروسکوپ کے نیچے اوبزرو کیے گئے ٹھیک ہے انہوں نے ارگنیزم کو نام دے دیا گیا پلازموڈیم پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نائنٹین سینچوری کا آخری حصہ تھا نا مطلب کہ کہلیں کہ لاسٹ فیو جیئرز چل رہے تھے اس وقت ڈیفرنٹ کوزز سجیسٹ کیے گئے پھر اس کے بعد چار میجر اوبزرویشنز ملیریا کے بارے میں کی گئی اچھا ادھر سے اب ہم لوگ بائیلوجیکل میتھرڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ اب اوبزرویشنز کونسی ہوئی پھر فردر ہائپاثیسز کونسی ہوئی ڈیٹاکشن ایکسپریمنٹیشن یہاں سے اب ہم لوگ کرنے لگے ہیں کیونکہ اب ہمیں پتہ لگ گیا کوز کا تو پتہ لگ گیا کہ ملیریا کس وجہ سے ہو رہا ہے تائنی لیونگ پریجر کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو گیا نام دیا گیا ہے بلاس مورڈیم اب اس میں اوبزرویشنز ہوں گی اچھا اب فور پیجر اوبزرویشنز وہ کونسی تھی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ شورٹ کوسسن ہے آپ نے لازمی یاد کرنا ہے سب سے پہلی اوبزرویشن تھی کہ ملیریا اور مارشی ایریا اس کے لئے ہیں یعنی کہ جو مارشی ایریا اس وہی والے جو سدھیوں پہلے لوگوں نے کہا تھا نا کہ مارشی ایریا اس کی وجہ سے ملیریا کو زور ہے یعنی کہ ملیریا اور مارشی ایریا اس کا کچھ تو ریلیشن ہے پہلی اوبزرویشن یہ کی گئی دوسری اوبزرویشن یہ کی گئی کہ کوننٹ جو کہ ایک افیکٹیو ڈرگ ہے اسے ہم لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں ملیریا کو دوسری اوبزرویشن یہ تھی یہ بھی ہم لوگ نے اوپر دیکھا کہ کونن چو کے ڈرگ تھی سنگ کونہ کی بارک سے ہم لوگ نے نکالی تھی تو اسے ہم لوگ ملیریا کو ٹریٹ کر رہے تھے ڈرگ mãoڈہ کے ملیریا کو Polski ملیریا کو پر ایریا اس کا بارک زور ہے testified ہم لوگ نے اوپر اینئریا اور کچھ ابسکت کر رہے ہیں کنہوٹوں نے پانی کے b���وں میں نے اوپر اوپر بارک اوپری ایریا اس کا کیا تھی اس رہے نہیں وہوپر است کتpty متحدside تھی کیا میوگو دوسردے بیار یہ تھی بھی بھی ابسکتن 힘� gas曾ار ، بھی لاغнять muitos تھ Airが ملیریا کو دیا ملیریا کے پیشنٹس ان کے بلڈ کے اندر یہ پلازمورڈیم پریزنٹ ہے چاہتے ہیں اب ہماری پاس یہ چاہتے ہیں پہلی یہ تھی کہ ملیریا اور مارشل ایریا کے کوئی ریلیشن ہے کوئینن کو ہم لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں ملیریا کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم کوئینن ڈیوز کر رہے ہیں اور مارشل کا پانی پینے کی وجہ سے ملیریا گوز نہیں اور اور پلازمورڈیم ان کے بلڈ کے اندر پریزنٹ ہے اب سائینتیس نے کیا کیا آپزرویشن ہو گئی اب ایک یا دو یا ایک سے زیادہ انہیں نے ہائپوثیس بنائی اس کیس میں جو ہائپوثیس ایس کی گئی وہ یہ تھی کہ پلازمورڈیم is the cause of malaria یہ ایک تینٹیو سٹیٹمنٹ دی گئی تھی ہائپوثیس دی گئی تھی کہ پلازمورڈیم پلازمورڈیم is the cause of malaria ٹھیک ہے یہ ہائپوثیس نکلی تھی کہ پلازمورڈیم بھی cause of malaria اچھا اب سائینتیس نے کیا کیا تھی سپوس کر لیا تھی کہ ہائپوثیس کے بعد اپنے پتہ دیڈکشنس نکالیں دیڈکشنس میں ہم لوگیا کر دیتے ہیں کہ ہائپوثیس اگر true ہے تو if then کی logic ہم یوز کرتے ہیں کہ if اگر مدب true ہے تو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے دیڈکشنس اس کی نکلی تھی آگے دیڈکشنس یہ نکلی تھی کہ if plasmodium is the cause of malaria then all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood یعنی کہ اس میں if then کی logic ہی یوز کی گئی ہے کہ assume کر لیا کہ ہائپوثیس ٹھیک ہے اب ہائپوثیس کے مطابق یہ ہے کہ plasmodium cause ہے malaria کا اب اگر plasmodium ہی cause ہے malaria کا تو پھر جتنے بھی لوگ ہیں جن کو malaria ہوا ہے ان کے blood کے اندر plasmodium ہونا ضروری ہے ان کے blood کے اندر plasmodium ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ پھر سائنٹس نے آگے کیا کیا آگے سے انہیں نے experimentation کرنا شروع کی اچھا ہے ایکسپریمنٹس کیے گئے ٹھیک ہے پورا طریقے سے سروے پھر اکسپریمنٹس کیے گئے ہوا تو اس کے مطابق کیا design کیا گیا کہ blood of hundred malarial patients was examined under the microscope یعنی کہ تو پیشنٹ کا جو blood ہے اس کو microscope کے نیچے observe کیا گیا for the purpose of having control group the blood of the hundred healthy persons was also examined under the microscope control group یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگوں نے کوئی ایکسپیرمنٹ کرنا ہوتا ہے نا عوالی بتا رہی ہوں اس کے مطابق نہیں باتا ہے نا عوالی ہم کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اگر ہم لوگوں نے کسی کی کوئی بھی value دیکھنے ہوتا ہے کسی بھی پیشنٹ کی یا کسی بھی چیز کی ایکسی بھی چیز کی بیکتریا کی observation کرنی ہے یا کسی بھی چیز کی observation کرنی ہے ساتھ میں ہم لوگیں کنٹرول گروپ بھی ساتھ رن کرتے ہیں یعنی کہ کنٹرول گروپ بھی ساتھ اس کا بھی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کنٹرول گروپ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم دونوں چیزوں کو کمپیر کر سکتے ہیں اور اس سے ہمارا ایکسپیرمنٹ زیادہ ایکیوریٹلی ہو جاتا ہے اور ہم لوگ ریشو بھی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں جیسے سپوز بیکٹیریا کا ہم لوگوں نے نمبر دیکھنا ہے کہ اس پرٹیکولئر چیز میں کتنا ہے تو ساتھ میں ہم کنٹرول گروپ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے کمپیر کیا جاتا ہے اور اس سے ہم لوگ observe کر لیں اگر سپوز ٹائپ بھی دیکھنا ہے کہ کونسا بیکٹیریا پریزنٹ ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ اس طرح ساتھ کرتے ہیں تو یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ایک کنٹرول گروپ بھی ساتھ میں رکھا جاتا ہے اب اس کیسے میں کیا ہوا کہ ایک کنٹرول گروپ کیا گیا کنٹرول گروپ میں کیا کیا ہے انہوں نے ہنڈرڈ ہیلڈی پیشنٹس پیشنٹس سوری وہ نہیں ہیں وہ پرسنس ہیں ہیلڈی ہیں نا یعنی کہ وہ لوگ جن کو ملیریا نہیں ہوا انہوں نے ساتھ میں کنٹرول گروپ بھی رن گیا ہے اس کے مطابق انہوں نے سو لوگوں کا بلڈ لیا اس کو بھی میکروسکوب کے اندر observe کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے مطابق انہوں نے جو ملیریا پیشنٹس اس کے مطابق انہوں نے بعد میں کیا کیا ہے ایک کنٹرول گروپ بھی رن گیا ہے انہوں نے جو ہے وہ ایکسپریمنٹیشن پرپر طریقے سے کی ہے ٹھیک ہے اب اس کے ریزرٹس کیا آئے ریزرٹس یہ آئے کہ جتنے بھی ملیریا کے پیشنٹس سے ان کے بلڈ کے اندر پلازموڈیم پریزنٹ تھا جو بھی ہم لوگ نے ہائپوثیس نکال دی تھی اس کو ہم لوگ نے ایزیوم کیا تھا اس پر ایکسپریمنٹیشن ہوئی اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ ملیریا ہی کس سے قوز ہو رہا ہے پلازموڈیم سے ہی قوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی ملیریا پیشنٹس سے سب کے اندر پلازموڈیم پریزنٹ تھا اور جو ہنڈرڈ پرسنس ہم لوگ نے کنٹرول گروپ میں سے لیے تھے ان ہنڈرڈ پرسنس میں سے سات لوگوں کے اندر بھی پلازموڈیم پریزنٹ تھا ٹھیک ہے اب اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا ان کے اندر کیوں آگیا ان کے اندر کیوں ہیں اس وقت تو نہیں پتا تھا لیکن اب ہم اب تو ہمیں اس پیریٹ میں پیریٹ میں چاہ رہے ہیں تو آپ تو ہمیں پتا ہے کہ اس وقت یہ جو بکٹیریا تھا یہ انکیوبیشن پیریٹ میں تھا اب انکیوبیشن پیریٹ کیا ہوتا ہے یہ کوئی بھی ہر بکٹیریا کا کہلے کہ انکیوبیشن پیریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے انکیوبیشن پیریٹ یہ ہوتا ہے وہ ایسا پیریٹ ہوتا ہے کہ جب پیڑا سائٹ کی انٹری ہوئی ہے اس کے بعد جب تک وہ اندر رہے گا اور جب سیمٹمز شو ہونا شروع ہوں گے سیمٹمز کے شو ہونے تک اور انٹری کے بعد یعنی کہ انٹری ہوئی ہے اور جب تک سیمٹمز شو نہیں ہوئے تب تک یہ جو پیریٹ ہوتا ہے یہ انکیوبیشن پیریٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بکٹیریہ اندر ہے کسی بھی طریقے سے اب وہ بکٹیریہ اندر آگیا ہے اب وہ ڈیوائیٹ کر رہے ہیں ڈیوائیٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں فردر ڈیوائیٹ ہوتا جا رہے ہیں اس کے بعد وہ مطلب انفیکٹ کر رہے ہیں اب ہمیں نہیں پتا انفیکٹ کر رہے ہیں اور جب ہمیں سیمٹمز شو ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ سیمٹمز شو ہوں گے کوئی انفیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ جب ریڈنس شو ہونا شروع ہو جائے گے کوئی سیمٹم شو ہونا شروع ہو جائے گا اس سے پہلے تک اندر وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اس پیریٹ کو انکیوبیشن پیریٹ کر رہے ہیں اسل میں اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو ان رزلت سے ہمیں یہ کنوینس ہو گیا کہ جو بھی پروڈ ہیپوتیسز تھی وہ تھی تھی اب اگلی بائیلوجیکل یہ تو پروڈیم ہمارے پر سول ہوگی کہ یہ ملیریا کس کی وجہ سے گوز ہو رہا ہے یہ پلاس مورڈیم کی وجہ سے گوز ہو رہا ہے اب اگلی بائیلوجیکل پروڈیم یہ آتی ہے کہ پلاس مورڈیم انسان کے اندر آتا کہاں سے پلاس مورڈیم آیا کہاں سے پلاس مورڈیم آیا کہاں سے ملیریا کا تو ہمیں پتہ لگیا کہ وہ پلاس مورڈیم کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے لیکن پلاس مورڈیم خود کہاں سے آ رہا ہے اب اگلی بائیلوجیکل پروڈیم یہ ہے اب یہ والی پروڈیم میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ہسٹری سننے کا مزائے تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں پوچھیں اگر کسی کی سمجھ نہ آئے اور میں آپ کو سار سار جو ہے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز اور شورٹ کوئسٹنز بھی بتاتی ہوں اس لئے گور سے سنا کریں ٹھیک ہے اور اس کے آپ کے نوٹس جو ہے ٹسکرپشن میں مل جائیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی اوکے اللہ حافظ